اسلام علیکم دوستو مہدہ سب لوگ خیلے سے ہوں گے کیڑڈ کالیس پٹاروں کے جانب سے مختلف سٹاف کی ویکنسیز کے انناؤسمنٹ کی گئی ہے جس پہ آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کون کو سی ویکنسیز ہیں کیا کرائیٹیریا ہے تمام ڈیٹیئرز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے بے لیکن پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسیز پہ اناؤنس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیٹ رہ سکیں میں ہوں سید فرہان احمد رہدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو چل سرکر دوستو کلیٹ کالیس پٹاروں کی جانب سے پبلش ہونے ارائیو ٹائز ون آپ کی سکین پر موجود ہے سب سے پر اپلائی کرنے کی کمپیوٹر سائنس اور اسلامیت کے سبجیک کے لیے اس میں اپلائی کرنے کی ایج لیمٹ 35 سال ہے مگر آپ کو ریاد دی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس اچھا تجربہ ہے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بی ایسی ایم مصرز دیگر ہونا چاہیے فرس دیویزن کے ساتھ ریلیوانٹ سبجیکس کے اندر کتھی بھی ایچی سی لگنائے یونیسٹی سے اس کے علاوہ آپ کے پاس اچھا تجربہ ہونا چاہیے ٹیچنگ کا اے اور لیوال سکورز میں یا آپ کے کیمپری سسٹم میں ساتھ ساتھ آپ کو انٹرس ہونے چاہیے سپورٹس ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز جو کہ اس کے اندر نورمالی ہوتی ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ بھی کہیں سی لیکچرہ کی بارٹنی کے لیے پیٹرک اور کیمپری سسٹم دونوں کے لیے 35 سال تک اس میں اپلائی کرنے کی ایج لیمٹ ہے اس میں بھی آپ کو ریلیسیشن دی جا سکتی ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بی اے سیاں ماسٹرز دیگری ہونے چاہیے فرس جی ویجن میں ریلیونٹ سبجیک کے ساتھ کسی بھی ایچی سی ریکنائی جنسٹی سے اچھا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ادھر سپورٹس اکٹیوٹیز وغیرہ میں آپ کو تجربہ ہونا چاہیے نمبر تری پہ بھی کہیں سی ہے سکوش اینڈ ٹینس کوچ کی ایج آپ کی پینتر سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تجربہ ہے سکوش اینڈ ٹینس دی جا سکتی ہے میٹرک آپ کی کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے پانچ سی ایج آپ کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے کوچنگ کا کتی بھی اچھے ادھارے کے ساتھ اگر آپ ریٹائرڈ نیبل یا ملیٹری آفیسر ہیں تو آپ کو ترجی دی جائے گی نمبر فور پہ بھی کہیں سی ہے کرکٹ کوچ کی ایج آپ کی پینتر سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ریلیکسیشن آپ کو ایکسپیرنس کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے میٹرک تعلیم اور کم سے کم پانچ سال ایکسپیرنس کسی اچھے ادھارے میں آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ ریٹائرڈ ساپ کا نیبل یا ملیٹری آفیسر ہیں تو آپ کو ترجی دی جائے گی اس کے بعد بھی کہیں سی ہے باسکٹ بول کوچ کی ایج آپ کی پینتر سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تعلیم آپ کی میٹرک اور پانچ سال ایکسپیرنس آپ کے پاس کسی بھی اچھے ادھارے میں ہونا چاہیے ریٹائرڈ نیبل ملیٹری پرسنل کو ترجی دی جائے گی نمبر سکس میں بھی کہیں سی ہے لیب اسسٹن کی کیمری سسٹم کے لیے اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ 35 سال ریلیسیشن آپ کے تجربے کی بنیاد پر دی جائے گی بی ایج سی فیدیکس آپ کے پاس ہونا چاہیے کم سے کم تین سالہ تجربہ آپ کے پاس ایج لیب اسسٹن فیدیکس کسی بھی اچھے ادھارے میں کام کرنے کا ہونا چاہیے اس کے پاس بھی کہیں سی ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی 35 سال اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ تجربے کی بنیاد پر دی جائے سکتی ہے تعلیم انٹرمیڈیٹ کم سے کم تین سالہ تجربہ آپ کے پاس سویلے گاریس ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس سویلے گاریس ہونا چاہیے تو تین سالہ ڈپلومہ آپ کے پاس کمپیٹر سائنس کرنا ہونا ضروری ہے اگر آپ اس میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو اچھا پی پیکج دیا جائے گا جو کہ آپ سے نیگوٹریشن کے بعد فائنل کیا جائے گا آپ کے ایکسپیرنس کے اوپر ڈیپنڈ کرے گا یہ اس کے علاوہ آپ کو اکومنڈیشن دی جائے گی اگر آپ فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہیے تھا تو آپ کے فیملی کے ساتھ دی جائے گی اگر آپ سنگھ کرنا ہے تو آپ کو بیچلر اکومنڈیشن دی جائے گی اس کے علاوہ اور بھی مختلف بینیفٹس ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے انیشلی آپ کی جو اپائنمنٹ ہوگی وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہوگی ایک سال پرفارمس کے بعد آپ کو ریگولر کر دیا جائے گا اپلائے کرنے کے طریقے کار بہت آسان ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن یا پھر سی وی اپنی تمام ڈاکومنٹس کی ویریفائیڈ کوپی کے ساتھ اور تضیبہ سیٹیفیکٹ لگانا ہے ساتھ میں اپنے سیٹیفیکٹ ڈو میچ سیل اپنا شناستی کا دو عدد پاسپورس ہے تصویر ان تمام چیزوں کو لگا کے آپ نے پرنسپور کریٹ گولیش پٹارو ڈسٹرک جام شورو پہ 22 اکتوبہ دودہ رواز سے پہلے پہلے بھیج دینی ہے اور ان ویکنسیز پر سیف مرس ادرات اپلائے کر سکتے ہیں خواتین اپلائے نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کمپریٹ ویڈیو سکیٹ گولیش پٹارو کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مدید کوئی سوال تو کمیٹ باک سے پوسھ سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی سبسکرائب کر لیں تھینکی سو مچ پور واشنگ میویڈیو